کا کیس سپریم کورٹ میں آیا تم نے لاکھوں میں وہ نجائز تجاوزاد کو ریگرائز کر لیا وہ گناہ جو ہے وہ سواب بن گیا اور غریب کی جھونپڑی جو ساری عمر کی کمائی اس کی تھی تم نے اس کو گرا دیا تو کیا یہ ریاست مدینہ ہے اب یہ کہتا تھا تلاشید و نواز شریف تلاشید و شہباز شریف چار سال چار سال جیلوں میں عدالتوں میں پیشیاں بھگتری آپ کی قیادت کوئی بات نہیں مشکل وقت آتا ہے اللہ کاٹ دیتا ہے میں آج مسلمی نون کی قیادت کی کارکنوں کی جیلوں کی تذکرہ نہیں کرنا چاہتا میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں عمران نیازی تم نے ہم سے انتقام لینا تھا کوئی بات نہیں لیکن اس چکر میں تم نے پاکستانی عوام کو مہنگائی کی چکی میں پیس دیا بچے رات کو آپ بھی بچوں والے ہیں نا رات کو جب بچہ دودھ کے لیے روتا ہے تو کلیجوں کو ہاتھ پڑھتا ہے کہ نہیں جلدی سے دودھ دیں آج اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ رات کو کئی بچے جب روتے ہیں تو ماں باپ کے پاس جھوٹی تسلیوں کے علاوہ اس کو دودھ دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا آج بچے بچے رات کو بھوکے سوتے ہیں دھیاری دار مزدور آپ دیکھتے ہیں سڑکوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی آنکھیں کبھی دیکھی ہیں کوئی بلاتا ہے دھیاری کے لیے تو ان کی آنکھوں میں چمکا جاتی آج وہ دھیاری دار مزدور صبح بیٹھتا ہے رات کو کھالی ہاتھ لوٹتا ہے بچے اس کے کپڑے لوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے عمران نیازی تم نے ایسے نئے پاکستان کو دیا جہاں پر آج دھیاری دار بھی گھر واپس جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں ٹپ ٹپ آنسو ہوتے ہیں کہ بچوں کے کھانے کھلانے کے لیے دھیاری نہیں بنی کسان میں ساؤت گیا کئی مرتبہ مجھے لوگوں نے پکڑ کے کہا کسانوں نے کہ میاں صاحب خاد نہیں ملتی یہاں پر اور یہ کہتا ہے کہ خاد وافر مقدار میں موجود ہے اس کو میں کہتا ہوں نیازی صاحب اترو بنی گالا کے انچائیوں سے اپنی انا کے پہاڑ کو توڑ کر گلی محلوں میں عوام کا حال پوچھو تو لوگ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے اللہ کی مخلوق کے ساتھ کتنا ظلم کیا پھر تلاشی کی بات کرتے ہو تلاشی کی بات کرتے ہو وہ ہم نے تو تلاشی دے لی براڈ سیٹ کا وہ جو آدمی ہے موصفی اس نے بیان دے دیا مافی مانگلی قوم سے نیشنل کرائیم ایجنسی یوکے کی یہ جو کیس آج چل رہے ہیں آج بھی میں پیشی بھگت کے آیا ہوں وہ لنڈن کی کرائیم ایجنسی نے کہا کہ بائیس مہینے میرے بھائی کا اکاؤنٹ منجبز رکھا کہ جی انکواری ہو رہی ہے انہیں بائیس مہینے بعد کہا کہ شباز شریف کے خلاف ایک پائی کی مولین راڈنگ ثابت نہیں ہوئی تو میں بات یہاں پر اپنی ختم کروں گا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ میں جسے عزت دیتا ہوں اللہ کیا کہتا ہے میں جسے عزت دیتا ہوں اسے عزت کوئی چھین نہیں سکتا اور میں جس کے مقدر میں ذلت لکھتا ہوں اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا تو نیازی صاحب یہ سیاسی دعاو پیس تو چل رہے ہوں گے لیکن میں ایک کارکن کے ناتے بتاؤں یہ سیاسی پکڑ نہیں ہے تم اللہ کی پکڑ میں ہو تم نے ان پاکستان کے نوجوانوں کو ایک کروڑ نوکنیوں کا جھانسہ دے کر لاکھوں لوگوں کو بیروزگار کر دیا تم نے پچاس لاکھ گھر کا ڈھونگ رچا کر لوگوں کے گھر گرا دیے لوگوں کو بے گھر کر دیا آج ہیلتھ کارڈ جو مسلمی نوم کا انیشیٹیف تھا آج بہاولپور وکٹوریا ہسپیٹل میں لوگ ہیلتھ کارڈ لے کے جاتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس دوائیاں نہیں ہیں ہسپتال میں جاؤ باہر سے دوائیاں خریدو درپدر ہو رہے ہیں مریض کینسر کی دوائیاں جو شباز شریف نے مفت کر دی تھی آج کینسر کے مزید درپدر رول رہے ہیں دائلی سے مخت ہوا ہوا کرتا تھا آج چوہتر سال میں جو پاکستان کا حال کبھی نہیں دیکھا نہ سنا آج یہ قوم عذاب میں مبتلا ہے یہ صحیح کہتا تھا کہ سنامی آیا ہے اس کو کوئی کام میں بتا دیتا کہ سنامی تو تباہی کا نام ہے ایک سٹ پولاس نے زندگی میں کوئی سنامی لے کے آئیں گے اور یہ پاکستان میں چار سال میں معیشت کی تباہی قانون انتہا کا اندرونی خلفشار غلیز زبان جلسوں میں استعمال کرتا ہے کبھی کہتا ہے میرے بندوق کے نشانے پر شباز شریف ہے کبھی کہتا ہے میں سرکوں پہ گسیٹوں گا جیلوں میں ڈالوں گا تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے آج آپ کو ملنے کا مقصد یہ ہے آج آپ سب کو ملنے کا مقصد یہ ہے سیاست کو الگ کر دیں جماعت کی ترجیحات کو الگ کر دیں اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے مجھے بتائیں کہ آج بچوں کی بھوک مزدور کی بے روزگاری ایک بیٹے کی بے بسی جو اپنی بیمار ماں جو بستر مرک پر پڑی اس کی دوائی نہیں خرید سکتا آج معیشت جو آئی سی جو میں ہے سسکیاں لے رہی ہے یہ وہی معیشت ہے جو نواز شریف کے دور میں پانچ اچاریا آٹھ فیصد پر ہم چھوڑ کر گئے تھے اور میں چیلنج کرتا ہوں پاکستانی عوام کی توسط سے عمران نیازی کو بتیس سو ارب بتیس سو کروڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں بتیس سو ارب کے منصوبے نواز شریف کے دور میں سی پیٹ لہور ملتان موٹر وے سکر موٹر وے حاصل پر بھاوپر روڈ خانے وال لودرا روڈ یہ پی کے لائی پاکستان کیڈنی اینڈ لیور انسٹیٹوٹ جس کو اس نے آج بلکل برباد کر دیا باہر سے ڈاکٹرز آئے اس نے کہا کہ شباز شریف کا مضوبہ اس کو نہیں چلنے دینا اور بھئی غریب آدمی کا وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ ہو رہا تھا یہ میٹرو بس یہ میٹرو بس ملتان کی میٹرو بس اور پنڈی کی میٹرو بس کتنے بڑی چوہتر ارب میں تین میٹرو بس اور یہ جو کراچ پشاور کی جو میٹرو بس ہے جو چلتی کم اور جلتی زیادہ کتنے بڑی نہیں پتا ہے سوہ سو ارب سوہ سو ارب اور یہ تلاشی لینے والوں کو بتا دوں وہاں کی اپنی خیبر پختون کا کی حکومت نے کہا کہ اس میں عربوں کا قبن ہوا ایشن ڈیولپمنٹ ڈینک نے کہا کہ اس کی جو جو ورکنگ تھی وہی ٹھیک نہیں تھی تو عمران نیازی نائپ کی بیچے چھپ لیا تم نے آج میں نے سپیکر کو بھی کہا ہے قومی اسمبلی کے کہ تم تھکتے نہیں تھے تم لوگ منی لانڈرنگ چوڑ ڈاکو اللہ کا اپنا قانون ہے انگریزی میں کہتے ہیں what goes around come around نیازی صاحب لاکھ کوشش کی تم نے کہ نواز شریف کے خلاف کچھ نکال لاؤ شباز شریف کے خلاف کچھ نکال لاؤ جیلوں میں ڈالا ایف آئی اگو کا بشیر مہمن کی کہانیاں سنی ہیں نا آپ نے وہ سچی کہانیاں ہیں لیکن جیلیں ہم نے کاٹ نہیں اللہ کے مدل سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کارکروں نے تھانے کچہریاں جیلیں بھگت نہیں ایک پائی کی کرپشن مسلم لیگ نون کی قیادت خلاف نہیں نکلی لیکن یہ اللہ کا قانون ہے یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو الزام یہ ہم پر لگاتا تھا چھوٹے آج اللہ کی قربان جاؤں وہ جو فورن فنڈنگ کیس ہے الیکشن کمیشن کی سکروٹینی کمیٹی کے پاس چیک چیک کر کہہ رہا ہے کہ عمران نیازی نے مری لونڈری کی ہے عمران نیازی نے اپنے اکاؤنٹ چھپائے ہیں ٹی بوائز کے نام بیسے مونگائے اور اپنے دسخصے سٹیٹ بینک کو اپنے اکاؤنٹس دکلیٹ رہی کیے یہ قوم نے تو عدم اعتماد بہت پہلے کر دیا تھا اور آج قومی اسیمبلی میں عدم اعتماد کیا تو یہ کہتا تھا نا گھپرانا نہیں وہ آج تمہاری کانگیں کیوں کام پہلے ہیں آج 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 ایک ہارے ہوئے شخص کی طرح تمہارے موہ سے گالیاں کیوں نکل رہی ہیں یہ مگر مچ کی آنسو مت بہا ہو تمہارے پلے کیا ہے تمہ کرتوز کیا تمہارے پلے تم نے کیا دیا عوام کو بھوک کے علاوہ بے روزگاری کے علاوہ گالیوں کو بتبیدی کے علاوہ پھر ریاست مدینہ کی بات کرتے ہوں اب تمہیں بتائیں گے پاکستان کی عوام بتائیں گے اور اور اب اب تمہاری تلاشی کی باری آن پہنچی ہے اور سپیکر قومی اسیملی کو کہنا چاہتا ہوں اگر آپ میں بھی تھوڑی مورل کریج ہو آپ کا بھی نام فورن فنڈنگ کیس میں آ گیا ہے آپ نے بھی اکاؤنٹ چھپائے ہیں تھوڑی سی اخلاقی جورت ہو تو عمران نیادی کا یس من بننے کے بجائے قوم سے معافی مانگو اور گھر چلے جاؤ گھر تو گھر تو ویسے بھی آپ لوگ انہیں سب نے جانا ہے عزت سے چلے جاؤ میں آتا ہوں اپنے مدے کی طرف یہ لانگ مارچ جو انشاءاللہ یہاں سے میں اور مریم بہن لے کے جائیں گے اس کے عزائم سیاسی نہیں ہے آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ہم سب نے اس دنیا میں آئے ہیں نا جانا ہے واپس قیامت والے دن اللہ سوال کرے گا ہم سب سے کہ جب میری مخلوق بھوکی تھی جب میری مخلوق کے بچے دودھ کو ترستے تھے جب میرا مزدور بیروزگار تھا اور جب یہ شخص جھوٹ بول کر لوگوں کے زخموں پر نمک چھلتا تھا کہ مہنگائی نہیں ہے تو آپ نے کیا کردارہ کیا تو آج نہ صرف میں مسلمی قنون کے کارکنوں خواتین اور یود سے مخاطب ہوں بلکہ پوری قوم سے مخاطب ہوں کہ یہ کسی کی سیاسی بقا کا معاملہ نہیں ہے یہ پاکستان کی بقا کا معاملہ ہے اور اگر یہ بیماری یہ عذاب زیادہ دیر پاکستان پہ رہا تو پاکستان کو ناقابل اطرافی نقصان ہو سکتا ہے انشاءاللہ اس کی نوبت نہیں آئے گی اور کل ہم یہاں سے جب نکلیں گے تو پوری قوم ہمارے ساتھ نکلے گی ستائیس مارچ کو سرکاری وسائل پر جو تم نے تماشا لگانا ہے تمہارا تماشا لوگ ایک سو چھبس دن کا دھرنا دیکھ چکے ہیں اب تم نے جتنے تماشے لگانے تھے لگا لیے اب اللہ سے گھر کر کہتا ہوں یہ پاکستانی قوم نکلے گی اور تحریک عدب اعتماد اللہ نے چاہا تو بہت بھاری اکشت سے کامیاب ہوگی اور 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 ہم تمہیں ہم تمہیں بنی گارہ سے اتار کر تمہیں انا کے پہاڑ سے اتار کر عوامی عدالت میں بیش کریں گے اور ان لوگوں کو تم نے جو چھوٹے خواب دکھائے تھے جو سبز باگ دکھا کر الیکشن چوڑی کر کر تم آئے تھے تمہیں اپنے گناہوں کو قبول کرنا ہوگا اور سب سے بڑی سزا عوامی عدالت کی سزا ہوتی ہے تمہیں وہ سزا ملے گی انشاءاللہ تعالی تو میرے ساتھیوں گفتگو یہی کرنی تھی آج باقی گفتگو کل رونگ باش پہ کریں گے اور ایک بات بتا دوں اسی گھر سے نواز شریف صاحب اپنی جان اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ادریہ کے لئے لونگ مارچ کی تھی اور چند سو ہزاروں میں ہزاروں لوگوں میں بدلے تھے آج پھر قوم کو ایسے سنگین چیلنجز ذرپیش ہیں کہ پاکستان کے لئے ہمیں نکلنا ہوگا اب ہاتھ کھوا کر کے بتاؤ امران نیازی کو نگان لے کے لئے نکلو گے پاکستان کے عوام کے زخموں پہ مرم رکھنے کے لئے نکلو گے کمر توڑ مہنگائی کے خلاف کل نکلو گے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے نیک مقاصر میں کامیاب کرے ہم نعرہ لگائیں گے اب نعرہ لگائیں گے ایک پینٹ خوک میں نیک میں ہماری بات سنو نعرہ میں لگاؤں گا آپ جواب دیں گے نواز شریف ایک اور دفعہ نواز شریف شہباز شریف کارکنان پاکستان نوسم لیگنون یہ تھے آپ کے اور ہمارے ہر دلیلیس کا نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن